بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو سب خیر و عافیت سہی ہوں گے سی ایس ٹو زیرو ون کا آج ہمارے لیکچر نمبر ٹوئنٹی فور ہے جس کے اندر ہم میموری ایلوکیشن کے ڈیفرنٹ کنسپٹس کو اچھے سے کور کریں گے دوستو یہاں پہ جو پہلا کنسپٹ ہے وہ ہے جی میموری ایلوکیشن اب یہ میموری ایلوکیشن کیا ہوتا ہے میموری ایلوکیشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایپلیکیشن رن کرتے ہو تو اس ایپلیکیشن کو اپنا کام کرنے کے لیے ریم کے اندر جتنی سپیس درکار ہو اگر آپ اتنی سپیس اس ایپلیکیشن کو دے دو فراہم کر دو تو اس کو ہم کہتے ہیں میموری ایلوکیشن کہ ہم نے اپنی اس پیسیوک ایپلیکیشن کو کام کرنے کے لیے ورکنگ کرنے کے لیے سپیسیوک جو اس کو نیڈ تھی ریم کی وہ ہم نے اس کو اتنی سپیس ریم کے اندر الارٹ کر دی ہے دے دی ہے تو میموری الوکیشن کلاتی ہے اوکی نیکسٹ کا ٹاپک آرہا جی دائنمک میموری الوکیشن اب یہ دائنمک میموری الوکیشن کیا ہوتا ہے دوستو اس سے پہلے جو آپ نے میموری الوکیشن پڑی ہوئی ہے اسے ہم کہتا ہے سٹیٹک میموری الوکیشن اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس سمجھا دیتا ہوں کہ سٹیٹک اور دائنمک میں کیا دائنمک میموری الوکیشن کیا ہوتا ہے کہ مان لیں آپ نے سو سٹوڑنس کا зв کاری کر سٹور کرنا تھا ٹھیک ہے اوکے آپ نے کیا کیا رائم کے اندر سو سٹرڑنوں کا فرد کرنے کے لئے جگہ جو है سپیس جو ہائے وہ seben ki وانی ٹھیک ہے آپ کو رائم نے ایسos رینڈ کا ری کار سٹور کرنے کے لئے جگہ دے دیا اب ہوا یہ کہ آپ نے صرف پچاسThis20 ڈیِرگاڈ کر سٹور کیا اور باس اس کے بعد آپ نے اینڈ کر دیا ابھی کیا ہوا کہ آپ نے ریم کے اندر سو سٹورنٹس کا data store کرنے کے لئے جگہ allocate کروائی تھی لیکن آپ نے data کتنا store کیا صرف پچاس student کا باقی دوستو وہ جو جو باقی جو پچاس store کرنے کے لئے وہ جو پچاس جو جگہ خالی بچی ہوئی ہے جو کے ریزر کروائی ہوئی ہے آپ نے ایکسٹرا وہ کیا ہو گیا ویسٹ ہو گئی ہے ویسٹ کیوں ہو گیا کہ دیکھیں نا آپ نے سو سٹورنٹ کے لئے جگہ allocate کروائی لیکن آپ نے store کی طرح کیا صرف پچاس وہ جو اب باقی جو space بچ گئی یا remaining جس میں پچاس اور سٹور کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا تو وہ کیا ہو گیا وہ ویسٹ ہو گیا تو دوستو اسے ہم کہتے ہیں static memory allocation کے آپ جو ہے جتنا کام آپ نے کرنا تھا وہ آپ نے اتنا پہلے fix کروا لیا بعد میں آپ نے اس سے اگر کام کیا تو آپ کی جو باقی باقی memory ویسٹ ہو چکی ہے تو dynamic memory یہ ہوتی ہے کہ جتنا آپ کام بس کرو گے اتنے ہی memory کو assign کی جائے گی اتنے ہی memory میں جگہ دی جائے گی اور اس سے ایکسٹر جگہ آپ کو نہیں دی جائے گی اس کو مکتا ہے dynamic اور dynamic memory allocation جو ہے خود با خود اپنے آپ کو manage کرتی ہے جیسے جیسے آپ record store کرتے جاتے ہو نیا نیا وہ خود با خود اپنے آپ کی space ہے وہ occupy کرتی رہتی ہے یہ static کی طرح کام نہیں کرتی ہے کہ جتنا آپ نے ایک دفعہ fix کر دیا ہوتا نہیں size رہنا ہے اب چاہے آپ اگر اس سے کم size data store کر رہو گے تو کیا ہوگا extra space ہے وہ کیا ہو جائے گی ویسٹ اور جائے گی چیلنج بڑیا ہو گیا ابھی نیکس چلتے ہیں اور نیکس سیکھتے ہیں کہ آپ memory allocation کرنے کے لئے dynamic memory allocation کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم clock function جو ہے call awk function جو ہے وہ use کرتے ہیں dynamic memory کو allocate کرنے کے لئے اب یہ جو clock function دوستو یہ basically c++ language تب use کیا رہتا ہے جب آپ نے dynamic memory allocate کرنی ہو ٹھیک ہے اپنے program کو اپنے software کو یہاں تک تو ہمیں بات کرتی ہے نیکس دوستو بات میں یہ ہے کہ یہ function takes two arguments the first argument is required space in terms of numbers while the second one is the size of space یعنی وہ کہہ رہے جناب اس میں دو اس function کے اندر آپ dynamic memory allocate کرنے کے لئے دو فنکشن بات کرتے ہو پہلا یہ بتاتے ہو کہ آپ کو کتنی جگہ درکار ہے مطلب کتنی data آپ نے store کرنا ہے ایک چیز دوسری چیز یہ ایچ block کے اندر یعنی ایک data store کرنے کے لئے آپ کو کتنی size size کا data آپ نے store کرنا ہے معلوم جیسے آپ نے کہا دیا کہ مجھے 100 record store کرنا ہے 100 student کا record store کرنا ہے اوکے یہ ہو گیا size of record اب next یہ ہے کہ ایک record store کرنے کے لئے total تو آپ نے 100 record store کرنے ہیں لیکن ان میں سے ایک record store کرنے کے لئے وہ کتنی جگہ لے گا اس کو ہم کہتے ہیں size of record ٹھیک ہے تو دو چیزیں آپ اس میں بتاتے ہو چلنے یہ ہو گیا clock function کے بارے میں next چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں next کیا رہا ہے next چلتے ہیں malloc function یہ دوستو یہ جو malloc function ہے یہ بھی use کیا رہا تھا dynamic memory allocation کے لئے لیکن اس میں اور اوپر والے function میں کیا ڈیفرنس ہے کہ جو اوپر والا clock function ہے اس میں ہم دو argument پاس کرتے ہیں پہلا یہ کہ آپ نے کتنا record store کرنا ہے next ایک record کتنا جگہ لے گا لیکن malloc function میں دوستو ایک ہی argument پاس کرتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا record store کرنا ہے اور وہ record جو ہے ہم ایسا نہیں بتاتے کہ ہم نے سو ریکارڈ کرنا ہے بلکہ اس میں ہم یہ بتاتے ہیں ہے کہ اس record کو store کرنے کے لئے ہمیں کتنے بائٹ کی جگہ درکار ہے مطلب کتنا بائٹ آپ کو لگیں گی اس ریکارڈ کو store کرنے کے لئے تو یعنی malloc function میں صرف آپ ایک ہی argument پاس کرتے ہو ان دی فارم آف بائٹ کہ جیتنا رکار آپ نے store کرنا ہے اتن اتنی آپ جو ہے بتاتے تو کہ مجھے اتنی بائٹس جو ہیں وہ درکار ہیں اتنا مجھے بائٹس میں جو ہے جو ہے جو ہے ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا نیکسٹ آلیتا ہے فنکشن نیکسٹ ایمپورنٹ جس کا نام ہے فری یہ فری یہ کرتا ہے دوستو فری یہ کرتا ہے کہ مان لو آپ نے سو ریکارڈ کو store کرنے کے لئے ریم کے اندر جگہ allocate کروائی ٹھیک ہے جب آپ نے اپنے کام سارا فینش کر دیا اب ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے دوستو کہ جیسی آپ کام فینش ہو گیا اب ریم کے اندر وہ جو آپ نے جگہ space allocate کروائی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اپنی جگہ ڈسٹرائی کر دے اس کے لئے ہم دوستو فنکشن کونسٹا کرتا ہے جیسی یہ کار ہوتا ہے تو یہ جو یہ وہ والی جگہ جو ہم نے allocate کروائی ہوتا ہے اس کو بالکل کلین کر دیتا ہے بلکل صاف کر دیتا ہے چلے جی نیکسٹ ایک پروگرام ہے یہ پروگرام میں آپ کو ابھی کر کر دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ پر آپ پر اپنا ڈیٹا سٹور کرتے ہیں کس طرح سے مموری جو ہے وہ کیا کرتے ہیں آہ کلین کرتے ہیں ابھی آپ کو ضدہ ہوں گا نیکسٹ دوستو فنکشن ایمپورڈنڈ آرہا جی ری ایلوک فنکشن ری ایلوک کا مطلب ہوتا ہے ری ایلوکیشن ایلوکیشن دوستو کب ہوتا ہے یہ فنکشن دوستو تب ہوتا ہے جب آپ نے مان لو کہ آپ نے اوپر جو دو فنکشن بڑھے ہیں کلاک اور میک ملوک اگر آپ نے ان دونوں فنکشن میں سے کسی ایک فنکشن کے تھرو دائنمک میموری جو ہے وہ ایلوکیٹ کروائی ہوئی ہے اب ہوا یہ ہے کہ جب آپ نے دائنمک میموری ایلوکیٹ کروائی پانچ سٹورنڈ کے لیے مان لو آپ نے کہا دیا مجھے پانچ سٹورنڈ کا QUAR جا سٹور کرنا ہے جب آپ نے فائف کر کر دیا اس کے بعد تھوڑھی دیر بعد آپ کو نیڑ پڑی آپ کو ضرورت پڑی کہ مجھے اس میں دو مزید دیوخل کروا دیتے یگتے بعد ہوا سے ہوتا ہے مجھے تو اس میں مزید کچھ کرنی ہے مزید کچھ data store کرنا ہے دوستو جب آپ نے ایک دفعہ dynamic memory allocation کروانے کے بعد دوبارہ سے اس میں کچھ نہیں allocation کروانے ہی ہو کچھ نیا record کرنا ہے تو اس کے لئے ہم reallocate function driver یعنی realloc function driver use کرتے ہیں جو ہمیں کیا کرتا ہے کہ ایک دفعہ dynamic memory allocation جو ہم نے کی ہوتی ہے اس میں اگین کچھ نیا record store کرنے کے لئے کچھ نہیں allocation کروانے کے لئے ہم یہ والا function guys استعمال کرتے ہیں اوکی جی نیکس چلتے ہیں امید آپ کو جتنے function ابھی تک میں بتایا ہیں ان سب کی سمجھ آگئی ہوگی پھر اگر کنفیگن ہے تو نہیں چھے کمنٹ بوکس میں دور پوچھ رہے گیا ہے نیکس دوستو ہاتھ ہے memory leak یہ memory leak ہوتی ہے تو اس میں memory leak کا مطلب یہ نہیں ہے کہ memory جو ہے بہنا شروع ہو گیا اس میں کوئی data جو ہے بہنا شروع ہو گیا نہیں نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب دوستو یہ ہے مان لو آپ نے ایک application execute کی اور اس application نے آپ کی ram کے اندر 200mb یعنی 200mb کی جو space ہے وہ allocate کروائی اپنی working کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ آپ کی application کو ram کے اندر 200mb جو ہے وہ جگہ مل گئی ہے 200mb space مل گئی ہے اب جب دوستو آپ کی application نے اپنا work ختم کی ہے یعنی جب آپ نے application close کی تو ہونا کہ چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو application نے 200mb جگہ ram کے اندر لی ہوئی تھی اب وہ کیا وہ بلکل کلین ہو جائے صاف ہو جائے خالی ہو جائے لیکن دوستو اگر ایسا نہ ہو کہ مان لو آپ نے جو application execute کی ہوئی ہے اس application نے ram کو بتایا کہ مجھے 200mb جگہ جو ہے درکار ہے تو ram نے اس کو 200mb جگہ دی لیکن جب ہم نے application بند کی تو اس application میں ram کو یہ inform نہیں کیا کہ میں اب close ہونے لگی ہوں تو وہ جو میں نے 200mb جگہ لی ہوئی تھی اس کو اب خاتم کر دو نل کر دو دوستو اگر ایسا نہ ہو اور آپ کی application close ہونے کے بعد information نہ دے ram کو تو کیا اتر رہا ہے وہ جو 200mb جگہ allocate کی ہوتی ہے specific application کے لیے وہ reserve ہی رہتی ہے تو اگر ایسے دوستو ہر application ایسا ہی کرنا شروع کر دے کہ ہر application اپنی کچھ 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 space ram کے اندر رہنا شروع کرے اور جب ہم close کریں تو وہ اپنی جگہ empty نہ کروائے خالی نہ کروائے تو اس سے کیا ہوگا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ram کے اندر جگہ allocate ہوتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ ram بالکل فول ہو جائے گے اور آپ کوئی بھی نہیں application جب open کروگے تو وہ application ٹھیک سے run نہیں ہوگی اس کو دوستو کہتے ہیں memory leak کہ آپ کی memory جو ہے وہ فضول میں ویسٹ ہو رہی ہے کہ ایک ایسی جگہ جو کہ ابھی in active جسے ہم use نہیں کہا رہے وہ بھی جو ہے memory کے اندر allocate ہوئی ہوئی ہے اس کے جگہ جو ہے وہ ملی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں memory leak next آپ کا last concept یہاں پہ آ رہا ہے dangling pointer یہ دوستو یہ pointers کون سے ہوتے ہیں آپ کو جیسے کہ پہلے سے پہلے سے پہلے کیا ہوتا ہے pointer ایک ایسا special variable ہوتا ہے جو کسی دوسرے block کے address کو hold کر رہا تھا مطلب pointer کسی دوسرے variable کے address کو hold کرتا لیکن دوستو dangling point dangling pointer کون سے ہوتے ہیں یہ ایک ایسے pointer ہوتے ہیں جو آپ کے ram کے اندر ان box کو pointer کر رہے ہوتے ہیں جن box کی جو space ہے وہ in active ہوتی مطلب ان box کو ہم use نہیں کر رہے جیسے اوپر آپ نے پڑھا memory leak کے اندر کہ ایک application جگہ allocate کروائی لیکن وہ جگہ تب تک allocate کروائے جب تک وہ application چل دی ہے تب تک تو وہ active state کے اندر ہے مطلب جب تک آپ ان کی کسی box کو use کر رہے ہوتے ہو اسے ہم کہتے ہیں active box لیکن جب آپ اسے use نہیں کرتے لیکن وہ ابھی ابھی وہ جو ہے working state کے اندر مطلب آپ نے application تو بند کر دیا لیکن وہ آپ کی جو box ہے وہ ابھی تک وہ empty نہیں ہوا تو اس کو ہم کہتے ہیں in active block یعنی یہ block اس وقت working state میں نہیں ہے لیکن اس جگہ ابھی بھی allocate کروائی ہوئی ہے دوستو وہ block ram کے اندر جو کہ in active ہوتی ہیں جو ہمیں use نہیں کر رہے ہوتے اگر ان کو کوئی pointer point out کرے تو ایسے pointer کم کرتا ہے dangling pointer تو یہاں پہ definition بھی اس کے لیے یہ top کے اوپر آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو main concern دے دیا اس کو اب اپنی ورڈنگ میں بھی آپ paper میں لکھ سکتے ہیں dangling pointer وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ram کے اندر in active blocks کو in active memory location کو جو ہے وہ pointer ڈکار گئے ہوتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ in active memory location ٹھیک ہے اب pointer to 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 point out the in active memory location in memory in ram is called dangling pointer ٹھیک ہو گیا جی next دوستو اس نے ایک example دی ہوئی ہے یہ example ہم نہیں کریں گے ہم example ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا practical یہ ایک example جس میں میں آپ کو dynamic allocation کر کے دکھاؤں گا اور سادھ ساتھ میں آپ کو کو جو ہے وہ اس کے اندر ڈائنمک کرنے کے بعد میں آپ کو free کرنا بھی سکھاؤں گا کیسے اپنی ram کو free کرتے ہیں next دوستو last tip تو آتی ہیں tip میں ہوگا رہا using dynamic memory is more efficient than the static memory کہتا ہے جو dynamic memory ہوتی ہے وہ آپ کی static memory کینی سے زیادہ efficient ہوتی ہے دوسرا important point ہے دوستو یہ جو tips ہوتی ہیں یہ بڑے important points ہیں یہ آپ کو mcqs نے پوچھے جا سکتے ہیں next وگر ہے immediately after memory allocation call کہتا ہے جب ہم memory allocation کرتے ہیں تو اس کے فوراں بعد جب آپ call کرتے ہو check whether the memory has allocated successfully کہتا ہے جب آپ اپنی memory allocate کرواتے ہو تو اس کے فوراں بعد آپ یہ verify کرو اس کے فوراں بعد آپ یہ check کرو کیا آپ کی memory allocation ٹھیک طریقے سے successfully ہوئی یا یہاں نہیں ہوئی next whenever possible free the allocated memory in the same function کہتا ہے کیا آپ جس سیم function میں کام کر رہے ہو کیا اس function میں جو allocated memory تھی کیا وہ free ہونے کے اس کے chances ہیں کیا وہ free ہو چکی ہے اگر free ہو چکی ہے تو اس کو فوراں سے empty کر دو be careful about memory management to prevent memory leakage and dangling pointer کہتا ہے اپنی memory کی management کے اندر یہ بہت important point ہے کہ یہ بھی دیکھتے رہو کہ آپ کی memory leakage تو نہیں ہو رہی آپ کی dangling pointer تو نہیں اس میں بن دے مطلب وہ pointer جو آپ کی inactive blocks کو جو ہے manage کر رہے ہو تو کہتا ہے ان کو ان کو سازم manage کرتے رہو before existing the program make sure that the allocated memory has freed کہتا ہے یہ اپنے program کی existing کے دوران مطلب بہت آپ کا program چل رہا ہو sorry exiting the program sorry before exiting کہتا ہے اپنے program کو exit کرنے سے پہلے مطلب اسے بند کرنے سے پہلے کہتا ہے یہ make sure کر دو کہ آپ کی جو memory ہے وہ بلکل فری ہو چکی ہے ٹھیک ہے کہتا ہے یہ اس چیز سے خاص خیار رکھو چلنے جہاں میں آپ کو program کر کے دکھاتا ہوں کہ dynamic memory کیسے allocate کی جاتی ہے اور جب آپ کو paper میں پیپر کے اندر اگر malloc یا key lock function کر آتا ہے تو آپ نے same یہی code جو میں آپ کو ابھی کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے کر کے دکھا دینا تو دوستو یہاں بھی آپ کے handle سے اندر ایک problem نے دی ہوئی تھی کہ آپ نے جو ہے میں کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ ویلیوڈ نہ لینا ہے پہلے آپ نے یہاں پہ بنا لینا ہے کہ variable number underscore off underscore student number off student یعنی جتنے student کی آپ نے age's store کرنی ہے ان کو store کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک variable نالے جس کے اندر میں یہ store کرنگا کہ مجھے کتنے student کا record store کرنا ہے کتنے student کی age's store کرنی ہے دن کاما اس کے بعد total underscore age's یہ وہ variable ہے جو کاؤنٹ کرے گا تمام کے تمام سٹورنٹس کی اجز کو اور میں نے اس کو اس کو سٹارٹ زیروں سے کر لیا اس کے بعد دوسروں اپنی ڈائنیمک میموری کو ہینٹل کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہو جائے کہ ہم یہاں پوائنٹر بناتے ہیں میں نے یہاں پہ دو پوائنٹر بناتے ہیں پی ٹی ار وان اور ایک پی ٹی آر ٹو ٹھیک ہے پی ٹی آر ٹو اوکے تو یہ دیکھیں پوائنٹر کیسے میں راتے ہیں آپ کو دیکھیں پوائنٹر کے نام کے شروع پہ ہم جو آئے کیا بتاتے ہیں자를 لگا رہے ہیں اب ان دو پوائنٹر کی جائٹ اپ کیا ہے انٹ یہ دیکھیں شروع پہ میں نے کونسی جائٹ اپ کی ہے انٹ تو ان دو نپی ٹی ار وان اور ٹی ار ٹو یہ دو پوائنٹر ہیں جو پوائنٹر کریں گے میری ڈائنیمک میموری میموری ایلوکیشن کو ٹھیک ہے جی اور ان دو نپی چیڑک کی جائٹ اپ کی آجی انٹ ہے سب سے پہلے میں نے user سے پوچھنا ہے کہ how many student you want to store تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا how many students ages you want to store تم کتنے student کی age وہ store کرنا چاہتے ہو یہ میں نے پوچھ لیا user سے اب user مجھے جتنے بھی student کا بتائے گا کہ مجھے پانچ student کا رکارٹ کرنا ہے چھے کا تو وہ میں کیسے میں لے لوں گا یہ جو میں نے بنایا تھا number of student یہ جو variable تھا اس میں میں یہی پوچھنے جا رہوں user سے کہ اس نے کتنے رکارٹ student کا رکارٹ کرنا تو یہاں میں لکھ دیا number sorry number underscore of underscore student دوستو اس variable میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ میرے user نے کتنے student کا رکارٹ کی age جو ہے وہ store کرنایا اب دوستو جیس کے میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آپ یہ پتہ کر لیتے ہوگا آپ نے کتنا رکارٹ store کرنا ہے جتنا رکارٹ آپ نے store کرنا ہو اتنا رکارٹ کو store کرنے کے لیے آپ نے dynamic memory allocate کرنا ہے اب dynamic memory allocate کیسے کرتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے ملاک function کی data بتانے ہی ہیں اب دوستو مجھے یہ بتائیں آپ یہ data store کرنے جا رہے ہو user کا آپ کیا store کرنے جا رہے ہو age تو age کی data کیا ہوتی ہے age کیسے ہوتی ہے age ہوتی ہے age کی data کیا ہوتی ہے int جس طائب کا آپ نے dynamic memory data store کرنا ہو اس طائب کا ملاک function کی data بھی وہی لگاتے ہیں جس طائب کا ملاک فنکشن کی data ملاک فنکشن کی data بھی وہی لگاتے ہیں اس طرح لگاتے ہیں اور اس کے بعد data سے باہی لگاتے ہیں malloc malloc function اور اس کے اگر roundback لگاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ مجھے کتنے بائٹ کا data store کرنا ہے یہ کیسے بتا جائے گا اس کے لیے دوستو یہ جو آپ نے کتنے number of student کا record store کرنا ہے اس کو آپ یہاں پہ پاس کر دوگے تو number of student multiply کر دو کس کے ساتھ دوستو اب کتنے number of student کا record store کرنا ہے وہ تو ہم نے بتا دیا اب ایک student کا record store کرنے کے لیے کتنے جگہ چاہیے آپ کو تاہیے ایک student کے record کے اندر میں نے کیا کس type بھی value store کرنے ہیں int type کی تو جس type کی آپ نے value store کرنے ہیں وہ type کتنا size میں دیتی ہے اس کے ساتھ آپ نے multiply کر دینا ہے جتنا record آپ نے store کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ کہ number of student یہ بتا رہے ہیں کتنا record store کرنا ہے اور آگے each record کے لیے مجھے int type کے ساتھ multiply کرنا ہے اس کے لیے میں نے دیکھا size of int size of int یہ بس کے لیے کیا کرے گا سب سے پہلے یہ find کرے گا کہ int record store کرنے کے لیے کتنا size چاہیے ہوتا ہے تو مالنے اس نے اسے بتایا کہ 4 byte چاہیے ہوتا ہے اب یہ 1 record store کرنے کے لیے تو 4 byte ہوگی اب کتنا total record store کرنا ہے وہ کس کو بتایا اس number of student کو مالنے اس number of student نے بتایا مجھے 5 record store کرنا ہے تو ہم نے 5 کو multiply کر دیا size of int کے ساتھ مطلب 1 record مطلب 1 record store کرنے کے لیے کتنا آپ کو size درکار ہے اس size کو ہم نے multiply کر دیا total number of records کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب ہی ہم اس کو execute کرتے ہیں دیکھیں کہ یہ execute ہوتا ہے یہ error آرہا ہے اس لئے آرہا ہے کیونکہ دوستو یہ جو ملاق function ہے اس کی coding جس header file کے اندر ہوتی ہے اس header file کا نام ہے اس وقت آپ ان کے لوٹ کروگے اس header file کا نام ہے stdlib.h ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوستو یہ ملاق function جو ہے جب dynamic memory allocation کرتا ہے تو یہ آپ کو ایک address return کرتا ہے کونسا address اپنے first box کا address مالو اپنے پانچ box جہاں رہم کے اندر پانچ student card store کرنا ہے اور پانچ block آپ نے رہم کے اندر store کروا لیا ہے اب ان میں جو first box ہے اس کا کیا address ہے وہ ہمیں یہ ملاق function return کرے گا تو وہ address store کرنے کے لئے میں یہ pointer جو بنائے تو اس کی help لوں گا تو میں نے ptr1 کی help لی میں نے کہا ptr1 کو equal کر دو اس پوری کی پوری لائن کے مطلب یہ right side بھی کیا کرے گا یہ پہلے dynamic memory allocate کرے گا اور اس کے بعد جو بھی first box کا address ہوگا اس کو دے دے گا پٹر1 کو دے دے گا جب یہ line successful چل جائے گی تو ہمارے جو car is successfully store ہو چکا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کروگے چیک کروگے آپ نے جب بھی dynamic memory allocate کرنی ہے تو آپ کو dynamic memory allocate کرنے کے بعد جو address آپ کو اس pointer میں receive ہوگا تو اگر تو dynamic memory allocation successfully ہو جائے گی مطلب آپ نے dynamic memory allocate کیا اگر وہ successful ہو جاتی ہے تو آپ کے اس پیٹیر کے اندر جو ہے specific address آجے گا لیکن اگر if check کرو اگر آپ کے پیٹیر 1 کے اندر جو value ہوئی اگر وہ null کی ایک ہوئی ہے تو آپ کی dynamic memory allocation نہیں ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ اگر یہ true کر جاتی ہے مطلب میں نے چاہت کیا اگر پیٹیر کے اندر جو address آگر وہ null کی ایک ہوئی ہے تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم جو dynamic memory allocation وہ successfully نہیں ہوئی تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں back session back session کے ساتھ dynamic memory not allocated not allocated ٹھیک ہے تو یہ ہم لکھ دیا اور اس کے بعد دوستو software کو باند کرنے کے لیے ہم کیا لکھتے ہیں return 1 return 0 return 1 کچھ بھی لکھ لو automatic software باند ہو جیگا اس کے بعد ہم if سے باہد آگئے ہیں دوستو اگر if نہیں چلے گی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری dynamic memory allocation وہ successfully ہو چکی ہے اب دوستو آپ next آپ نے کیا کرنا ہے next دوستو جب بھی آپ نے اپنا ایک program complete کرنے کے بعد اپنی memory کو free کرنا ہو تو اس کے لیے یہ جس pointer کو ہم نے dynamic memory allocation کا address دیا ہوتا ہے اس کو نہیں ہم چھیڑتے اس کا address ہم کسی temporary pointer کو دے رہتے ہیں تو میں نے کہا کیا میں نے ptr1 کا address ptr2 کو دے رہتے ہیں میں نے کہا ptr2 کو equal کر دو ptr1 کے address کے یعنی آپ کو یہ بات بزادہ چلوں کہ جب بھی آپ نے dynamic memory allocation کا address جس بھی pointer میں store کیا ہو اس pointer سے address لے کر کسی ایک temporary pointer کو دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی working کر سکیں اس جو original pointer جس میں dynamic memory allocation address اس لئے آپ نے یہ کام سے ضرور کرنا کہ آپ نے original address temporary pointer کو دے رہنا اوکی ابھی دوستو ہم نے کہا کہا user سے اس کے number of store میں بتائے ہیں ان کے اپنے اجیس پوچھنا ہے اس کے لئے آپ نے ایک فالوک چلائی اس میں اپنے دیا int i equal to one and i less than or equal to جتنے number of student اس نے بتائے ہیں ہمیں number of sorry یہ باہر بچے شور کر رہے ہیں آپ منج کر دی جیگا کیونکہ آپ کو بتائے ہیں بچے کی حرکتیں چلیں یہاں پہ دیکھیں اپنے کہا ایک variable starting variable 1 سے start کرو اور یہ کب تک move کرے گا جتنے number of student store کرنا اور اس کے بعد آئی کو میں نے plus plus کر دیا ابھی اس فالوک کے در ہم کیا کریں گے user سے پوچھیں گے enter age of student enter age of student student sorry student enter age of student of i here age of student 1 enter age of student To enter age of student three to enter age of student اس کے بعد اس کے بعد پہتے ہیں 열 پہلی 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 دوسرے بوکس میں سٹوڑ کرنے کے لیے آپ کیا کرنا پڑے گا پیٹی اٹو کو اگلے لگ جانے پڑے گا تو جب بھی دوسروں آپ نے کسی پوائنٹر کو اگلے پر لگ جانا ہو تو اس پوائنٹر کو پلس پلس کر دیتے ہیں اس طرح پلس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لیکن پلس پلس کرنے سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کہ ابھی اس وقت پر لگ پٹی آر جس پوائنٹر پر لگ سواڑی بلاک پر کھڑا اس بلاک میں بھی یوزر نے جو بھی value store کییا ہے وہ کس کو دے دو وہ دوستوں ہم نے یہ ساسد یعنی تمام انکرانٹ کی edges کو ساسد پاچھ کرنا ہے اس کے اندر اس ٹوٹل underscores edges والے ورئی بلک کی انہوں گا تو میں یہاں پہ آیا میں نے اکا جو میرا ٹوٹل underscores edges والے ورئی بلک کیونکو اکر کو اکر دو ٹوٹل edges پلس static ptr two یعنی یوزر نے جو بھی اس کو میں نے کہا ٹوٹل ایج میں پلس کرتے جاؤ اور اس کو فائنلی پلس کرنے کے بعد اس کو دے دو ٹوٹل ایج والی ویریبل کو دیتے جاؤ تو یہ فائنلی جتنے بھی شرون کر رکار آپ نے شرون کرنے ہی اجیز شرون کرنے ہی ہوگی وہ ساری اس میں آتی جائے گی اترینی ڈیٹیل سے بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں ایک ایک کوائنٹ آپ کو ابھی بھی اگر آپ کلیر نہ کرو تو فیر بہت افسوس کی بات ہے تو یہاں پہ ہم نے ساری اجیز لے لی ہیں ابھی فائنلی ہم نے ہم نے ان ایجیز کو کہہ کرنا ہے ان کی ایبریج نکالنے ہی تو ایبریج نکالنے کے لیے بڑا ایزی طریقہ ہے آپ نے یہاں پہ دیا ایبریج ایج ایبریج ایج اور اس کے بعد آپ نے کہہ کیا ٹوٹل ایجیز جو بھی جتنی بھی ہماری ٹوٹل ایجیز ہیں ایبریج کسی نکالتے ہیں جتنی بھی ٹوٹل ایجیز ہیں ان کو میں نے ڈیوائیڈ کر دیا نمبر آف ایجیز پر نمبر آف تو نمبر آف ایجیز کتنے اس کو بتا ہے نمبر آف ایجیز کو بتا ہے اس کے ساتھ میں نے ڈیوائیڈ کر دیا ایبریج ایج آگئی ابھی نیکس ہم نے پروگرم اینڈ کرنا ہے تو پروگرم کو اینڈ کرنے سے پہلے میں نے کہا آپ کو کیا بتایا تھا جو آپ نے ڈینامیک ممیری ایلیگشن کرنے کے لیے جو اڈریس سٹور کیا ہوتا ہے اپنے اپنے اوڈیجنل پوئنٹر کے اندر اس کو ہم فری کر دیتے ہیں تاکہ ہماری ڈینامیک ممیری ایلیگشن جبا فری ہو جائے تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں فری فنکشن اور اس کے اندر اپنے اوڈیجنل پوئنٹر پیٹیرون کا نام دیا دیا اس کے لیے ہم نے دوسرا پوئنٹر بنایا تھا پی ٹیرپ ٹو اس کو کل کرتے ہیں نل کر دیتے ہیں تو میں نے یہاں بھی لکھتے ہیں پیٹی آٹو تو نل الیک اتنا کر لیا تو اس سے کہ ہماری ایلیگشن فری بھی ہو گیا اور جو ہم نے تیمپریری پوئنٹر بنایا تھا اس کو بھی ہم نے نل کر دیا لیے جو اب میں اس کو ایکزگیوٹ کر کے رکے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایکزگیوٹ ہو کے دیکھیں ہم آپ سے پوچھتا ہے مانوہ ہم نےہا پوچھتا ہے 23، 66، 12، 23، اگرہاں گیا، تباہری نہیں ہے اور چکر بند ہو گیا لینج یہ ہے دوستو پر وگرام، یہ پر وگرام ہے دائینامک ایلوکیشن اس کے اندر میں نے آپ کو سارا دائینامک ایلوکیشن کے سارے نلیس کریں ساتھ میں نے آپ کو آپ کو آپ نے اپنی ماموری ایلوکیشن کو فری کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا یہ آپ نے پروگرام جو پیپر میں بناہا ہے یہ اپنے آپ کے اندر اپنے چپٹر نمبر ٹاپک نمبر ٹوانٹی فور کا جو ہے پروگرام ہے ڈائنیمک میموری ایلوکیشن والا یہ پروگرام آپ نے سیم ایزیز ایسے ہی بنانا ہے پیپر میں ٹھیک ہے جی ٹھینکیو سو مار ٹل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ